فَإِنَّمَعَلْ أُسْرِ يُسْرًا آیت نمبر پانچ آیت نمبر چھے اس صورت میں آٹھ آیتیں ہیں مکمل چھوٹی چھوٹی رب دل جلال نے آٹھ آیتیں بیان کی ہیں پانچی اور چھٹی جو آیت ہے اللہ پاک نے فرمایا بے شک مصیبت کے ساتھ آسانی ہے لفظ کیسا ہے اللہ کا بے شک پوری پوری زور کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ اور پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ بے شک مصیبت اگر آئی ہے تو ہنڈریک پرسنٹ آسانی پوراں آئے گی لگ کر آئے گی دور بھی نہیں بعد میں نہیں ہے فَإِنَّ مَعَلْ مَعَا کا لفظ ہے فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرَا نہیں ہے آسانی پریشانی کے بعد ایسا نہیں ہے قرآن میں پریشانی کے ساتھ ہے سبحان اللہ پریشانی آئی ہے تو ہنڈریک پرسنٹ آسانی آئے گی اور اس ایک آیت کو اللہ نے دو بار ذکر کیا سیم آیت کو سیم لفظوں کو ایک ہی جگہ پر پانچمیں آیت بھی وہی اور چھٹی آیت بھی وہی فَإِنَّ مَعَلْ عُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَلْ عُسْرِ يُسْرًا پریشانی آئی ہے سو فیصد آئے گی آسانی انشاءاللہ مصیبت آئی ہے سو فیصد فرح ملے گی خوشی ملے گی یہ ربِ دلجلال کا دو مرتبہ ایک صورت میں بازو بازو برابر اللہ کا یہ وعدہ ہے اور ہم مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ ہم اس آیت پر ایمان لے کر آئیں ضرور آئے گی لیکن پریشانی بھی زندگی کا ایک حصہ ہے کریں کیا ہم کریں کیا اِنَّ مَعَلْ عُسْرِ يُسْرًا کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے جی تم عبادت میں جی لگا کر محنت کرو فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغَبْ جب بھی تمہیں وقت ملے فارغ ہو جاؤ ادھر ادھر کے کام کرنے کے بجائے یلٹی پلٹی حرکتیں کرنے کے بجائے وہ مسئبت کو دور کرے گا پریشانی کو وہ دور کرے گا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ دو رکت نماز کے لئے کھڑا ہو جاؤ عبادت میں لگ جاؤ محنت کر پریشانی کو دور کرنے والی چیز محنت ہے عبادت میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اور رب کی طرف توجہ دے دنیا والوں کی طرف چھوڑ دنیا والے تیری پریشانی دور نہیں کر سکتے پریشانی کو بڑھائیں گے ضرور اس کا مزاق اڑائیں گے ضرور ٹھٹھا اڑائیں گے ضرور تیری عزت سے کھیلیں گے ضرور یہ دو آخر کی جو آیتیں ہیں ہماری زندگی کو صدھارنے کا طریقہ بیان کر دیا گیا عبادت میں محنت فنسب دل لگا کر عبادت کر وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اور جب بھی تجھے موقع ملے اللہ کی طرف توجہ ہو جا پیرے محترم دوستوں یہ چھوٹی سی صورت قریبہ سبحان اللہ بہت مانے بہت ساری چیزیں اس صورت میں موجود ہیں اور یہ جمعہ کا مقدس موقع اس کے لئے ناکافی ہے یہ دو جو آیتیں ہیں پریشانی کے ساتھ آسانی ہے پریشانی کے ساتھ آسانی ہے میں نے یہی موضوع چنا ہے آج کے لئے اسی بات پر کچھ چیزیں مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے پریشانی ہر طریقے سے ہو سکتی ہے قرآنی مجید ایک جگہ پر کہتا ہے تِلْقَ لَيَّا مُنُدَا وِلُحَ بَيْنَ النَّاسِ چارویں پارے کی آیت ہے زمانہ اپنے آپ کو بدلتا ہے زمانہ اپنے آپ کو کبھی کوئی امیر رہے گا اس کے بچے غریب ہو جائیں گے کبھی کوئی بادشاہ رہے گا آج اس کی اولاد بھیق مانگ رہی ہوگی وہ بھیق منگے کی اولاد کسی زمانے میں بادشاہ بن جائے گی تِلْقَ لَيَّا مُنُدَا وِلُحَ بَيْنَ النَّاسِ یہ اللہ کا کلام ہے ربِ ذُلْجَلَال کی بات ہے یہ زمانہ اپنے آپ کو بدلتا ہے حالتیں بدلتی ہیں پریشانی اور مصیبت آتی ہے یہ ایک حصہ ہے ہماری زندگی کا مگر میرے بھائی جب خوشی آتی ہے اللہ فرماتا ہے میری عبت قرآن مجید اور حدیث انسان اللہ کو بھول جاتا ہے حالت اچھی ہوتی ہے تو بھول جاتا ہے سبحان اللہ